بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا اللہ پاک آپ سب کو اپنی عبض و ایمان میں رکھے اللہ پاک آپ کی روزی اور عزق میں دیروں ساری برکت دے آمین اور آمن سلامتی کے ساتھ لمبی لمبی زندگی دے آمین کہ میں نے سوئییا تو عید والے دن ہی بنائی تھی لیکن میں ان کو کچھ طبیعت نہ ٹھیک ہونے کے وجہ سے اپلوڈ نہ کر سکی یہ میں نے جب سوئییاں لائی تھی یہ بلکل نہ سفے سوئے دن اس لیے میں نے ان سے کھا لے تھوڑا سا ویسے ہی بھونا ہے بغیر آئل اور کی کے تاکہ یہ ذرا گولڈن سی ہو جائیں پھر میں نے تھوڑی علائچی ڈالی ہیں اور پانی گرم کر کے ڈالا تاکہ یہ گل بھی اچھی طرح سے جائیں جب یہ گل گئیں تو میں نے اس میں یہ مچھلے ہوئے بادام ڈال دیئے تاکہ یہ جب میں اس میں پانی یا دودھ وغیرہ ڈالوں گے تو یہ اور زیادہ گل جائیں گے اب میں نے یہ بگو کے رکھی تھی گری یہ بھی میں نے ڈال دیئے اور اب اس میں ایک طرف میں نے دودھ کو اُبالنے کے لیے رکھا تھا دودھ اُبال چکا ہے میں اس میں گرم گرم دودھ بھی ڈال رہی ہوں اور ڈالا ہے تاکہ یہ ٹھنڈا دودھ ڈالنے سے یہ سوئی ہیں جو سخت ہو جائیں گی اس لئے میں نے اس کو گرم کر کے ڈالا تاکہ یہ پہلے پی پانی گرم کر کے اس کو بھالا تھا گرم سرت نہ ہو جائیں اس لئے میں نے گرم دودھ کر کے ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کو ہلایا ہے ڈالیئے اور تھوڑا سا نمک بھی ڈالا ہے تاکہ ذائقہ ذرا اچھا ہو جائے اگر بلکل چینی ہی ڈالیں گے تو پھر اتنا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا ہوتا ہے نمک ڈالنے سے اس کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے میں نے یہاں پہ براؤن شگر استعمال کی ہے اور ذرا تھوڑی ڈالی ہے بہت زیادہ نہیں ڈالی کیونکہ مجھے زیادہ میٹھا کھانا پسند نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتی ہیں اگر آپ سفید چینی ڈالنا چاہتے ہیں آپ سفید ڈال سکتے ہیں اگر براؤن ڈالنا چاہتی ہیں براؤن ڈالنے یہ آپ کی مرضی پہ ہے اب میں نے یہاں پہ کشمش ڈالی تھی اور پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ ہلایا اور اس کے بعد جب یہ دو زرگ تھوڑا ہونے لگا اوپلنے کے بعد میں نے اس میں کوکنٹ پودر بھی ڈالا ہے تاکہ یہ ذائقہ میں اور زیادہ مزیدار بن سکیں اور میں نے ثابت کوکنٹ بھی ڈالا ہے اور اس کا پودر بھی ڈالا ہے کیونکہ یہ بہت مزیدار اس طرح بنتی ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال سکتی ہیں اگر نہیں تو یہ اپشنل ہے اور اب یہ سوئیاں ریڈی ہو چکی ہیں اب میں ان کو پیالے میں نکال رہی ہوں اور پھر میں آپ کو یہ پلیٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں اس کے اوپر میں نے اس کی ڈیکوریٹ ان کو کیا ہے بدام اور کشمش اور پھر وہی کوکنٹ پودر کے ساتھ اور گرم گرم اس کو پیش کیا تھا جب میرے ہسپنڈ نماز پڑھ کے آئے تو نماز پڑھنے کے بعد آکے انہوں نے کھائی تھی اور بہت زیادہ پسند کیا م اللہ تب پہلی ہو سکتی ہیں ملجاگ